سونے کی اینٹ ایک پارسہ کو کہیں سے سونے کی ایک اینٹ ملی دنیا کی اس دولت اور اس کے نور نے اس کے باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگے مرمر کی ایک آلی شان حویلی بنواؤں گا بہت سے نوکر چاہ کر رکھوں گا امدہ امدہ کھانے کھاؤں گا اور آلہ درجے کی پوشاک سلواؤں گا غرض مال و دولت کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکرِ الٰہی صبح کو اسی خیال میں مس جنگل میں نکل گیا وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے تاکہ اس سے انٹیں بنائے یہ نظارہ دیکھ کر پارسہ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ انٹیں بنائیں گے آلی شان مکان، آلہ لباس اور امدہ کھانے سب یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اسی لیے سونے کی انٹ سے دن لگانا بیکار ہے ہاں دن لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا یہ سوچ کر اس نے سونے کی انٹ کہیں پھینک دی اور پھر سے زہدو کنات کی زندگی بسر کرنے لگا